بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقاق بنایر لا الہ است حسین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین سیدنا وسید الاولین والآخرین حبیبنا وحبیب الہ العالمین امام المرسلین وخاتم النبیین ابل قاسم المصطفى محمد اللہمہ وسیعہ محمد وآلی محمد وعلى اہل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدین المعصومین المظلومین واللعنة الدائمة على اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه فی محکم کتابه ومتقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین لا شريک له وبذالک امرت وانا اول المسلمین صدق الله العلي العظیم اللہمہ وسیعہ محمد وآلی محمد ایک اور بلندر صلوات پر اللہمہ وسیعہ محمد وآلی محمد صلوات پر رب العالمین اور صلوات پر رب العالمین زرہ آگے تشریف لے آئیں اللہمہ وسیعہ محمد وآلی محمد ایک اور بلند تر صلی اللہ علیہ وسلم میرا خیال خود اس عنوان میں دنیا کے کسی بالغ نظر اور صاحب نظر مسلمان کو اختلاف نہیں ہوگا دنیا میں کوئی صاحب نظر اور کوئی بالغ نظر مسلمان ایسا نہیں ہوگا جسے اس اسٹیٹمنٹ سے اختلاف ہو کہ در سے اسلام ہے حسین کا ذکر سرگار سید شہداء ابو عبداللہ الحسین اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعارف رسول اللہ نے فرما دیا ہے خود وہ تعارف اتنا جامع ہے اتنا کامل ہے اور دنیا کے کسی بھی مسلمان کو مطمئن کرنے کے لئے اس قدر کافی و وافی ہے کہ اس کے بعد ہم جیسے کسی خاکی و خاتی کہ کسی بیان کی ضرورت نہیں ہے آخر جس نبی نے انسانوں کو خدا سے پہشنوایا جس نبی نے انسانوں کو عالم ملکوت کی خبر دی جس نبی نے انسانوں کو نیکی کے ہی راہ دکھائی جس نبی نے انسانوں کو آخرت کی خبر دی جس نبی نے یہ بتایا کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے اسی نبی نے یہ کہا کہ یہ وہ ہے جو جہنم سے بچانے والا ہے اور جوانان جنت کا سردار ہے اب یہ کس قدر ستم ہوگا کہ ہم اس حد تک تو رسول کی بات تسلیم کرلیں کہ جنت ہے اور اس کے بعد یہ تسلیم نہ کریں کہ جوانان جنت کا کوئی سید و سردار بھی ہے یا کس قدر ستم ہوگا کیسی نادانی ہوگی کیسی جہالت ہوگی کیسی صفاحت ہوگی کہ انسان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خبر پر یقین لاکر کہ جنت ہے اور اچھے عمال کی جزا جنت ہے انسان جنت کی آرزو تو کرے اور جس کو حضور ہی نے کہا ہے کہ یہ سردار جوانان جنت ہے اس کی پیروی نہ کرے یہ کیسی بلعجبی ہے کیسی نادانی سی نادانی ہے جنت کی آرزو ہے کس نے خبر دی جنت کی مسلمانوں میں سے کوئی ہے جو کہے میں جا کے دیکھ کے آیا ہوں جنت ہے حضور نے خبر دی آرہ میں یقین آ گیا اور اب جنت کی آرزو میں تڑپ رہے ہیں حضور ہی نے کہا کہ یہ جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی پیروی سے گوریزہ ہیں کیسی بلعجبی ہے یہ مسلمان کی در جا رہا ہے اس لئے میں اکثر یہ مصرہ دوراتا رہتا ہوں اندرہ کے تمی روی بے ترکستان آست یہ راستہ جس پہ تم جا رہے ہو یہ مکہ کو نہیں جاتا یہ تو ترکستان جا رہا ہے یہ روم کی طرف جا رہا ہے مکہ کی طرف نہیں خور فرمارے ہوں اگر نبی صادق و مصدق پر ایمان ہے تو ممکن نہیں ہے کہ مسلمان امام حسین کا دامن نہ تھامیں ممکن نہیں ہے اور جو باتیں بھی قرآن کی سمجھ میں نہ آئیں قرآن کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں رسول کی جو باتیں سمجھ میں نہ آئیں وہ کسی اور سے پوچھیں یا نہ پوچھیں حسین سے پوچھنا چاہیے اس لئے کہ یہ بھی تو فرمایا ہے کہ حسین ہو منی وانا من حسین حسین میرا مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں کہ کیا معنی ہے کم سے کم یہی باور کر لیں کہ جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں حضور نے کچھ ارشاد فرمایا ہم نہیں سمجھ پائے حضور کی کوئی حدیث ہم تک پہنچی عبارت روشن نہ ہو سکی یا معنی روشن نہ ہو سکے تو ہم کس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے اس سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو ہم زبان پیغمبر بھی نہ ہو اصل سرکار سید و شہداء علیہ الصلاة والسلام کی شخصیت تاریخ اسلام میں اور تعالیم اسلام میں تعلیمات اسلام میں ایک انتہائی بنیادی شخصیت کی حیثیت رکھتی ہے اور جب بھی کوئی مطلب کوئی نکتہ کوئی حقیقت انسانوں کے لیے متشابہ ہونے لگے مشتبہ ہونے لگے یا متشابہ ہونے لگے تو پھر اس کی تصحیح کے لیے جو معیارات ہمارے پاس ہیں ان میں سے ایک بڑا معیار ہے حسین حسین اسی طرح معیار ہیں جس طرح حسین کے والد بزرگوار معیار تھے دیکھئے کچھ چیزیں ہیں جن کا اس قرآن عرض پہ جتنے مسلمان ہیں سب مل کے انکار نہیں کر سکتے میں اتحاد کی ایک راہ بتاؤں جس چیز کا کوئی انکار نہ کر سکے سر جھکا کے اس کا اقرار تو کر لو اور جن چیزوں کا جن چیزوں میں اختلاف ہے آپ تسلیم کرتے ہیں ہم تسلیم نہیں کرتے ہیں ہم تسلیم کرتے ہیں آپ تسلیم نہیں کرتے ان پہ اسرار نہ کریں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ اس قرآن عرض کا کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اگر وہ اناثر اکھٹا کر لیے جائیں تو اس سے بڑی اتحاد کی کوئی راہ نہیں ہو سکتے اب آپ فہرس بنائیں اور جو زیلی اور زمنی موشے گافیاں ہیں ان میں نہ پڑیں یہ ابتدائی بات ارز کر رہا ہوں میں مثلا میں مثال کے طور پر ارز کر رہا ہوں اگرچہ وہ بھی مسئلہ بہت بڑا ہے اللہ کی وحدانیت اللہ ہے بات یہیں سے شروع ہوتی ہے اور وہ اللہ ایک ہے اب یہ ایک ہے کی تفسیر میں اختلاف ہے اللہ اکبر یہ اندازہ ہے آپ کو اللہ ایک ہے تو کیسا ایک ہے بہت سو میں سے ایک ہے یا تنہا ایک ہے یہ بہت بڑی بحث ہے جسے میں نے بہت آسان کر کے ارز کرنے کی کوشش کی ہے یعنی اس کی وحدانیت اس کی وحدت وحدت عددی ہے یا وحدت غیر عددی ہے نیومیریکل وننس ہے یا انیومیریکل وننس ہے دیکھیں آپ کی آنکھیں کھل گئیں پہلی منزل ہے نا اللہ ایک ہے سب مسلمان کہتے ہیں اللہ ایک ہے اس کے بعد اختلاف کس پہ ہو جاتا ہے ایک کہتا ہے نیومیریکل وننس دوسرا کہتا ہے ان نیومیریکل وننس ایک کہتا ہے وحدت عددی ایک کہتا ہے وحدت غیر عددی ایک کہتا ہے وحدت شخصی ایک کہتا ہے وحدت نوعی اب بتائیے توحید پہلا ہی کلمہ پہلی منزل تو اختلافات شروع ہو گئے نا اب اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وحدت کی راہ اختیار کرے تو اسے اختلافی مسائل کو نہیں چھیڑنا چاہیے اسے کہنا چاہیے دیکھیں آپ کی تفسیر اپنی جگہ آپ کی تفسیر اپنی جگہ یہ بتائیے ایک لفظ میں آپ اللہ کو ایک مانتے ہیں نا بس آپ بھی ایک مانتے ہیں بس اس ایک کلمہ پر جمع ہو جائیے متحد ہو جائیے کہ اللہ ایک ہے اتحاد کی راہ تو یہی ہے یعنی آپ بھی ایک کہتے ہیں یہ بھی ایک کہتے ہیں مگر آپ انہیں کافر کہتے ہیں اور یہ انہیں کافر کہتے ہیں یہ تو اتحاد کی راہ نہ ہوئی اور فرمارے ہیں آپ تو اس لیے میں نے پہلی ہی منزل میں مثال دے دی کہ جن چیزوں پر اتفاق ہے ان میں بھی تفصیل میں جائیں گے تو اختلاف کی گنجائش ہے اس سے بڑی مثال نہیں ہو سکتی اور اس سے زیادہ سامنے کی مثال نہیں ہو سکتی کہ حتی کہ اس قویے میں کہ خدا ایک ہے کتنے اختلافات ہیں وحدت وحدانیت واحدیت احدیت سمدیت فردیت کس طرح تعبیر کریں اس کی اکتائی کی بہتر یہ کہ ہم اپنی تفسیریں اپنے سینےوں میں رکھیں اور اس کلمے پر متحد ہو جائیں جو حق سبحانہ وتعالی نے ہمیں عطا کیا ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ایک ہے بس اس پر متحد ہو جائیے ایک کی تفسیر اپنے جیب سے نہ کیجئے اپنے پاس سے اس کی تفسیر نہ کیجئے بس اللہ ایک ہے احد ہے سمد ہے اس کے بعد نبوت کا ایک سلسلہ ہے اور ازروع قرآن آخری نبی کون ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کے بعد نبوت نہیں ہے نبوت ختم ہو گئی سلسلہ نزول وحی وحی تشریعی ختم اس پر متحد ہو جائیے اس کے بعد اللہ اور رسول کو مان لینے کے بعد اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول کو کس حیثیت سے مانا ہے اور اللہ کو کس حیثیت سے مانا ہے اگر اللہ اور رسول کو واقعاً دل سے مانا ہے تو پھر قرآن مجید میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے اختلاف نہ دیجے اور جو عمر ثابت ہو کہ مصطفیٰ نے یہ فرمایا ہے پھر وہی بات جس کا کوئی انکار کرنے والا نہ ہو اس کا دل سے اقرار کیجئے مشکل کیا ہے مثلاً حدیث کے باب میں سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی حدیثیں ہیں کوئی مسئلہ کی بات نہیں کتنی حدیثیں ہیں حدیثوں کے مجموعے ہیں ماشاءاللہ ان حدیثوں میں کتنی حدیثیں ہیں کہ جو موضوعیا مجعولا ہیں یعنی خود علماء گواہی دیتے ہیں کہ یہ حدیثیں گڑھی گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں تھا لوگوں نے حضور کی طرف اقوال منصوب کر دیئے اور یہ کام خود حضور کی زندگی سے شروع ہو گیا تھا بعد میں نہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں شروع ہو گیا تھا یہ کام چنانچہ یہ حدیث بھی موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری طرف کوئی جھوٹی بات منصوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے تو یہ کام شروع ہو گیا تھا اور آپ کو یہ بتاؤں کہ حدیث گڑھنے والوں نے بہت سی حدیثیں بڑی نیکنیتی سے گڑھی ہیں ہاں حیرت ہوگی آپ کو بزم علماء بھی تشریف فرمائیں پروتگار ان کا سایہ عاطفت سلامت رکھے اور جن کا کامی یہی ہے شب و روز کہ وہ پرکھیں اور دیکھیں بلکہ میں کہتا ہوں اردو زبان میں تو یہی لفظیں سمال ہوگا کہ سونگ کر بتائیں کن لفظوں میں دہانِ عصمت کی نکھت پائی جاتی ہے کن عبارتوں میں خوشبوے دہانِ معصوم پائی جاتی ہے اور کس میں نہیں پائی جاتی یہ کام ہے اور یہ وہی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے خود اپنے مشاہ میں جان کو اتنا پاکیزہ رکھا ہو اتنی پہارت ہو جن میں کہ وہ فرق کر سکیں کہ دنیا کے بے رنگ اور پھیکے پھولوں کی محق کیسی ہوتی ہے اور جنت کے گلابوں کی خوشبو کیسی ہوتی ہے جو علماء کا یہ کام ہے بہرحال تو حدیث کا ایک زخیرہ ہے اور جنگہ جملہ آگیا تھا تو میں وضاحت کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے نیکنیتی سے گڑھی ہیں حدیثیں روایتیں وہ کیا مثلا کوئی صوفی بزرگوار تھے یا متصوف اور انہوں نے خوب واض ارشاد فرمایا اور ان کی خواہش یہ تھی کہ لوگ آخر قرآن پڑھیں قرآن پڑھیں اب انہوں نے کہا دیکھو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سورہ پڑھو گئے تو اس کا اتنا سواب ہے وہاں ایک محدث بیٹھا تھا اس نے بعد میں پوچھا صوفی صاحب یہ بتائیے یہ حدیث کہاں ہیں کہاں کہیں بھی نہیں کہ پھر آپ نے کیوں فرمایا کہا اس لیے کہ ان میں شوق تو پیدا ہو قرآن تو پڑھیں دیکھیں مثال ہے نا حدف بھی اچھا ہے کہ قرآن پڑھوانا چاہتے ہیں نیت بھی اچھی ہے مگر یہ جملہ یاد رکھی گا اچھے حدف تک کبھی غلط راہوں سے نہیں پہنچا جا سکتا ہے حدف کی پاکیزگی سامنے رکھیں اچھے حدف تک جانا ہے اچھے راستے سے جائیے انسان میں قرآن مجید کے فوائل بیان کیجئے مگر جو جملے حضور نے نہیں فرمائے ہیں وہ جملے حضور کی طرف منصوب نہ کیجئے اسی طرح بہت سی اور مثالیں دی جا سکتی ہیں جو میں اب اس سے حضر کروں گا کہ حدیث کا سرمایہ ہے اور اس میں بہت سی حدیثیں جھوٹی ہیں بہت سی حدیثیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جھوٹی ہیں مگر یہ کہ اس سلسلہ سنت ضعیف ہے کمزور ہے تو اسے یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا یا نہیں فرمایا تھا کچھ حدیثیں صحیح ہیں یعنی سند صحیح ہے غور فرما رہے ہیں لیکن یہ جو سند صحیح ہے ایک ہی یا دو نقل کرنے والے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں تو یہاں بھی شبہ باقی رہ جاتا ہے کہ دراصل پیغمبر نے واقعاً کیا لفظیں استعمال کی ہوں گی اب یہ فقیح کا کام ہے کہ کوئی ایک صحیح حدیث ہے ایک حدیث ہے اور سلسلہ صحیح ہے مگر آپ تصور فرمائیے میں پھر مثال یہیں کی دوں آپ حضرات ماشاءاللہ ایکیسویں صدی کا ذہن رکھتے ہیں یہ بچے یہ جوان بہت ذہین ہیں جب میری آج تقریر ختم ہو جائے تو ان میں سے کسی سے پوچھئے گا مولانا نے کیا تقریر کی کیا کہا بیسک پوائنٹ کیا تھا کہا کیا تھا اصل لفظیں کیا تھی دو چیزیں الگ الگ ٹاپک کیا تھا میں سمجھتا ہوں کہ ایک تقریباً یا چھٹی تقریر ہے یا ساتویں تقریر ہے اور جو عنوان ہے میں روز دہرا رہا ہوں اور وہ ایک مصرہ ہے لیکن بعض حضرات اب بھی ایسے ہوں گے جن کی طبیعت میں موزونیت نہیں ہوگی یا اردو سے مانوس نہیں ہوں گے ان سے کہ یہ ٹاپک کیا تھا تو وہ اس مصرے کو کم سے کم ناموزون کر کے تو بتائیں گے وزن سے خارج کر دیں گے تو گویا اصل الفاظ جو میں عرض کر رہا ہوں یا جو بنیادی نکتہ ہے یا جو اس کے گرد حالہ ہے مضمون کا یا جو عنوان ہے یہ سب آج کا ایک کیسویں صدی کا ذہن بھی جون کا تو منتقل نہیں کر سکتا اور جتنے سننے والے سب کو کاغذ اور قلم دے دیجئے اور کہیے جو بول رہے ہیں خطیب جو کہہ رہا ہے اسے نقل کیجئے آپ دیکھیں کتنے ورشن آئیں گے سامنے اور بہت سی باتیں ایسی ہوں گی جب میرے سامنے آئے گا تو میں کہوں گا کہ میں نے تو یہ کہا ہی نہیں نہ یہ میرا مقصد تھا نہ حدف تھا نہ یہ خیال تھا یہ کیا لکھ دیا آپ نے غرف ہمارے ہاں آپ تصور کیجئے کہ ایک شخص نیک نیتی سے لکھ رہا ہے مگر پھر بھی ذہن انسانی خطا کرتا ہے سہو تاری ہوتا ہے نسیان تاری ہوتا ہے بے ارادہ خطا ہو جاتی ہے چھے جائے کہ ہم ایک کے بعد ایک نسلوں کا شمار کریں یعنی آج اگر میں کوئی روایت کرتا ہوں تو مجھ سے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً ساٹھ پیسٹھ یا ستر واسطے ہوتے ہیں ایک آدمی کے عمر اگر پچاس سال گنی جائے تو سو برس میں کم سے کم دو راوی تو چاہیے چودہ سو برس میں اٹھائیس چاہیے یہ تو پچاس برس اگر تسلیم کر لیں لیکن عام طور پر یہ معیار تو ہے نہیں کہ واقعاً پچاس پچاس برس کا ہر راوی مل جائے تقریباً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آج تک کہیں پچاس کہیں پچپن کہیں ساٹھ کہیں پہسٹھ کہیں ستر کڑیاں ہیں بہت عالی سند ہوگی اگر کہیں چالیس بیالیس واسطوں کے بعد حضور تک حدیث کا سلسلہ پہن جائے یہ جو چالیس بیالیس یا پچاس یا ساٹھ یا ستر راوی ہیں سب کے سب دیندار سہی مگر ان میں سے ہر ایک کی صحت کیسی تھی مزاج کیسا تھا حافظہ کیسا تھا واقعاً بے عین نہیں ایک زیر زبر کے فرق کے بغیر روایت کی یا مضمون نقل کر دیا خور فرمائے ہیں اس لئے کسی ایک صحیح سند کے ساتھ جو روایت پہنچے اس پر بھی پورا اعتماد کر کے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ بے عین ہی رسول نے یہ فرمایا تھا اور اسی لئے فتووں میں اختلاف ہوتا ہے میں سمجھنا ہی آپ کو بات فتووں میں اختلاف اس لئے نہیں ہوتا کہ فقہاں اپنی رائے شامل کرتے ہیں فتووں میں اختلاف اس لئے ہوتا ہے کہ جو حدیث پہنچی ہے اس سے ہم کیا سمجھے ہم نے اس پر اعتماد کیا یا نہیں کیا میں نے اعتماد کر لیا اور دوسرے عالم نے اعتماد نہیں کیا انہیں اور حدیثیں سامنے اپنی پیشے نظر اب بس اس سے زیادہ میں ٹیکنیکل بحث آگے نہیں بڑھاؤں گا تو جو حدیثیں ہیں ان تمام حدیثوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا مگر وہ حدیثیں جو متواتر ہیں متواتر کسے کہتے ہیں متواتر کی تعریف یہ ہے کہ اتنے لوگوں نے نقل کیا ہو کہ جس میں خطا کا امکان نہ ہو اور فہمارے ہیں ایک حدیث کوئی ایک راوی ہے ایک حدیث کا دو راوی ہے ایک حدیث کے تین راوی ہیں چار ہیں دس ہیں بارہ ہیں اور اگر کوئی ایسی حدیث ہے کہ اس کے ایک سو دس سے زیادہ ہیں ایک سو دس سے زیادہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تو ایسی حدیثوں کا روح زمین پر کوئی محدث نہیں ہے جو انکار کر سکے تو بس دست عدب جو کہہ ارس کر رہا ہوں کہ قرآن کے بعد ان حدیثوں کی فہرس بنا لیجئے جو اتنے راویوں نے نقل کی ہو اس انداز سے نقل کی ہو جسے تواتر کا درجہ دیا جا سکے اب صحاہ نہ گنئے متواترات گنئے توجہ فرمارے ہیں آپ یہ نہ گنئے کہ صحیح سنت سے کتنی حدیثیں پہنچی ہیں یہ ذرا گن کے بتائیے متواتر حدیثیں کتنی ہیں اور خدا کی قسم خدا کی قسم قرآن کی قسم نبوت کی قسم جب متواتر حدیثوں کی فہرس بنائیں گے تو سب سے پہلے درجے پر وہ حدیث آئے گی جو غدیر کے ممبر سے ارشاد فرمائی گئی چیلنج ہے میرا کوئی مجھے غلط حیرہ دے میں اپنی اصلاح کرلوں گا حضور نے یعنی کل کل کیا کہا تھا کل کیا عرض کیا تھا اس ممبر کو اس نسبت کو یاد رکھئے ممبر سے رشتہ مضبوط کیجئے اور ممبر کے احترام کو بھی برقرار رکھئے ممبر کی آبرو کو برقرار رکھئے ممبر ایسوں کے حوالے نہ کیجئے جن کے لیے کسی شاعر نے کہا ہے میں مجبور ہوں دوہرانے پہ یہ دو چھوٹے چھوٹے مصرے جناب ساہر فیضابادی ان کا یہ کلام ہے اور چھپا ہوا ہے فرما گئے ہیں کہ ممبروں پر ہیں پیشاور زاکر ممبروں پر ہیں پیشاور زاکر اب پہلے بھی تشریح کر چکا ہوں لیکن پھر کر دوں تب دوسرا مصرہ پڑھوں ممبر کہتے کسے ہیں یہ بات میں ممبر سے کئی بار ارش کر چکا ہوں لیکن ممکن ہے کہ پھر اس مجبعے میں کوئی ایسا ہو جو نہ جانتا ہو کہ ممبر کسے کہتے ہیں اور یہ کس زبان کا لفظ ہے چونکہ بات لندن میں ہو رہی ہے اور یہاں زیادہ تر وہ ممبر لفظ ذہن میں ہوگا جو انگریزی کا ہے ہے نا کسی سوسائٹی کا ممبر پارلیمنٹ کا ممبر اسمبلی کا ممبر تو وہ ممبر انگریزی لفظ ہے اور وہ جب اردو میں لکھا جائے گا تو میم میم بے رے لکھا جائے گا ایم ای ایم ہے نا تو میم میم بے رے یہ انگریزی کا ممبر ہے یہ ممبر یہ عربی کا ممبر ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نا بارا نون بے رے اور اس سے جو اسم آلہ بنتا ہے وہ ہے ممبر میم نون بے رے ممبر کے معنی ہے وہ وسیلہ جو انسان کو بلند کرے وہ ذریعہ وہ وسیلہ جو انسان کو بلند کرے نا بارا کے معنی ہوتے ہیں بلند ہوا ممبر یعنی وہ وسیلہ جس کے ذریعے سے انسان بلند ہو یعنی لفظ ممبر میں اسم ممبر میں بلندی کے معنی پوشید آئیں اب دوسرا مصرہ آپ کو زیادہ قابل غور معلوم ہوگا کہ ممبروں پر ہے پیشاور زاکر کس بلندی پہ کیسی پستی ہے تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہم ان چیزوں پر متحد اور متفق ہو جائیں جن میں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے کیسا قضیہ ہے سادہ سا قضیہ ہے یعنی already کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے تو اس پر متفق ہونا کونسی بڑی بات ہے یہ تو تحصیل حاصل ہے ایک لحاظ سے جو کہہ رہا ہوں میں کوئی کہہ سکتا ہے آپ کہے کیا رہے ہیں ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کوئی اختلاف کرنے والا نہیں ہے پھر کہہ رہے ہیں متفق ہو جائیے اس کے کیا معنی ہوتے ہیں ہاں یہی تو علمیہ ہے ہمارا یہی علمیہ ہے ہمارے پاس ایسی چیزیں ہیں جن میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے اور پھر بھی ہم مختلف فیہ بنا دیتے ہیں اسے تو قرآن مجید اس میں کوئی اختلاف نہیں توحید حق توحید سمدی اس میں کوئی اختلاف نہیں نبوت مصطفی اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس کے بعد وہ پیغام جو پیغام غدیر ہے اس میں کوئی اختلاف ہے نہیں مسلمانوں کے درمیان آپ کسی محدث کا نام لے لیجیے بڑے سے بڑے امام بخاری سے لے کر اور ان کے اساتذہ سے لے کر اور اس وقت کے ائمہ حدیث علم البانی اور دوسرے تمام محدثین و محققین کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ نئی غدیر کا واقعہ نہیں ہوا تھا اور غدیر میں حضور نے یہ نہیں فرمایتا ہے نہیں لفظوں میں اختلاف نہیں ہے لفظے کیا تھی لفظے یہی تھی یہاں سے یہ سلسلہ ولایت کا شروع ہوا اب دنیا کا کوئی بھی فرد ہو لیکن اس ولایت کا انکار ممکن نہیں ہے اس کے لیے اب جو ولایت میں بحثیں ہوتی ہیں اسے اسی طرح قیاس کیجئے اللہ کی وحدانیت میں ایک کہنے کے بعد بحثیں شروع ہو گئیں واضح ہے اللہ ایک ہے ایک نے کہا ہاں ایک تو ہے مگر وہ وحدت وحدت عددی ہے دوسرے نے کہا جی ہاں واحد ہے لیکن وہ وحدت وحدت غیر عددی ہے تیسرے نے کہا وہ واحد ہے مگر وحدت وحدت نوعی ہے چوتھے نے کہا وہ واحد ہے مگر وحدت وحدت شخصی ہے اے کتنی وحدت کی قسمیں بنا لیں جیسے وہاں وحدت کی تفسیریں الگ الگ ہیں پھر بھی وحدت پر متحد ہیں ویسے ہی ولایت کی تفسیریں الگ ہو سکتی ہیں مگر ولایت پر متحد ہونا ہوگا صلوات پڑھیں محمد جس طرح خدا کی قسم جس طرح ہم وحدتِ ذاتِ باری سے الگ نہیں ہو سکتے اسی طرح ہم ولایتِ علوی سے الگ نہیں ہو سکتے ممکن نہیں ممکن نہیں ہے کہ کسی نے توحید کا کلمہ پڑھا ہو اور ختمِ نبوت کا کلمہ پڑھا ہو اور اس کے بعد ولایت کا کلمہ نہ پڑھے ممکن نہیں ہے اور اسی لئے عرض کر رہا ہوں دستیدر جوڑ کر یہ کوئی مسئلہ کی گفتگو نہیں ہے اگر ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو ممکن کیسے ہے کہ اس احتمام کے ساتھ حضور کلمہ پڑھوائیں حضور بیعت کروائیں اور ہم بیعت نہ کریں ممکن کیسے حضور کی بیعت کس نے کروائی اللہ نے اللہ نے کروائی ہے حضور کی بیعت تو اور اللہ کے حکم سے میدان غدیر میں امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی بیعت کس نے کروائی ہے خود حضور نے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ وہ ثابت حقیقتیں ہیں جن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور کیا فرمایا ہے حضرت علی کے بارے میں یہ بھی حدیث ہے فرمایا ہے کہ الحق مع علی وعلي مع الحق یا علی مع الحق والحق مع علی ایک صدوات بری محمد علی حق کے ساتھ ہیں حق علی کے ساتھ ہیں کس کا ارشاد ہے حضور کا ارشاد ہے اور یہ روایت بھی وہ نہیں ہے جسے کسی ایک راوی نے نقل کیا ایک سے زیادہ راوی انہیں نقل کیا ہے اور جب ایک سے زیادہ راوی انہیں نقل کیا ہے تو پھر اس پہ اعتبار کرنا ہوگا یہ سب سبقی تو ہے اس پہ اعتبار کرنا ہوگا اور اعتبار کرنے کے کیا معنی ہے مطلق فرمایا ہے آپ نے حضور نے کیا کہا علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے اور بس یہی نہیں کہا اس کے بعد آپ نے ہاتھوں کو بلند کیا اور فرمایا اللہم ادر الحق حیثما دار علی اے پروردگار حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی موڑ جائے برحال دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لیکن کچھ مطالب آپ تک سادہ زبان میں پہنچ گئے جس طرح ذات پیغمبر معیار ہے اسی طرح ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب معیار ہے اور اسی طرح ذات گرامی سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین معیار ہے اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن عرض پہ کوئی مسلمان اس عنوان سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ درس اسلام ہے حسین کا ذکر اور وہ بھی حسین کون حسین جس کا ذکر پیغمبر کی زبان پر تو ہوا ہی ہے قرآن مجید میں اب آپ کہیں گے پہلی مجلس میں غالباً یا دوسری مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ اس کا جواب لے کے جائیے کہ قرآن مجید میں علی کا ذکر کہا ہے اور آج کہہ رہا ہوں اس کا جواب لے کے جائیے کہ قرآن مجید میں حسین کا ذکر کہا ہے کتنے مقامات ہیں قرآن مجید میں جہاں حضرت سید الشہدہ ابو عبداللہ الحسین کے علاوہ ام مفاہیم کا کوئی مصداق نظر نہیں آتا جو مفاہیم قرآن نے پیش کی ہیں ترہاں توجہ رکھئے گا وہ بہت سنجیدگی سے بہت سنجیدگی سے پہلی منزل میں تو وہ تمام آیتیں جو خود خمسین نوجبہ سے متعلق ہیں ان تمام آیتوں میں حسین بھی برابر کے شریک ہیں آیتِ تطہیر سبحان اللہ آیتِ تطہیر کوئی آیتِ تطہیر کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا آیتِ مودد کوئی آیتِ مودد کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا آیتِ مباحلہ کوئی آیتِ مباحلہ مباحلہ کی تفسیر سے حسین کو خارج نہیں کر سکتا توجہ فرمارے آپ بعض حضرات کو شوق ہوتا ہے پنجتنِ پاک کی نئی نئی تفسیریں کرتے ہیں اصلاً اس تصور کا انکار کرتے ہیں اور میں مقرر ارز کر چکا ہوں جب تک قرآنِ مجید میں یہ دو آیتیں موجود ہیں آیتِ تطہیر اور آیتِ مباحلہ اس وقت تک نہ پنجتن کا تصور حسف کیا جا سکتا ہے نہ پنجتن کی فہرست بدلی جا سکتی کون گیا تھا میدانِ مباحلہ میں کون گیا تھا یہ مباحلہ ہوا کب ہے قرآنی حقیقت ہے مباحلہ قرآنی حقیقت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے بس چند مہینے قبل کا واقعہ ہے کتنی تعداد ہو چکی تھی مسلمانوں کی کتنے اسلام لا چکے تھے کتنے شرف صحابیت سے مشرف ہو چکے تھے کتنوں سے رسول کے رشتے قائم ہو چکے تھے کاریخ ہے نا ظاہری دنیاوی اعتبار سے کتنے افراد تھے جو حضور کے گھر والوں میں شمار تھے غالف ہمارے ہاں لیکن جب مسئلہ توحید حق سمدی کے لئے مباحلے کا ہوا کوئی اور مسئلہ نہیں مسئلہ کونسا ہے توحید کا عجب مسلمان ہیں جو توحید کی جیتی ہوئی جنگ کا بھی تذکرہ نہیں کرتے توحید کی جیتی ہوئی جنگ توحید اور تسلیس کی جنگ تھی نا وحدانیہ تو شرک کی جنگ تھی نا اسلام اور کفر کی جنگ تھی نا اس جنگ میں کتنے گئے میدان میں یہ واحد جنگ ہے جس میں صرف پانچ گئے خود رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی جناب سیدہ جناب امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام اور حسنین اور خدا کی قسم ترتیب جو روایتوں میں ہے وہ ترتیب یہ ہے کہ حضور نہیں سب سے آگے حضور تھے نہیں سب سے آگے حضور نہیں تھے حضور نے اپنی گوٹ میں حسین کو لے لیا تھا اب بتائیے سب سے آگے کون تھا حضور نے اپنی گوٹ میں حسین کو لیا تھا تو حضور تھے تو سب سے آگے مگر حسین کو حضور نے اپنے سے آگے کر دیا تھا وقت تو بالکل تمام ہو چکا مگر اگر آپ ایک درود پڑھ کر سہارہ دیں جس کا دل خدا کی طرف سے غافل ہو گیا ہو جو اپنے نفس کی پیروی کرنے والا ہو یہی سبب ہے عزیزو ایک جملے میں آپ تڑپ تڑپ کر گریہ فرمائیں گے ایک جملے آقا حسین کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں کوئی اور نہیں عزیز قریب بھتیجہ بیٹا اس نے اگر آقا سے یہ پوچھا ہے کہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں تو اس کے معنی یہی ہے کہ اس مقام کو روشن کرنا ہے اور فرمائیں گا اس مقام کو روشن کرنا ہے شب آشور امام نے سب کو اجازت دی مشہور ہے چراغ گل کر دیا کہا دیکھو یہ قوم صرف میرے خون کی پیاسی ہے یہ قوم میرے خون کی پیاسی ہے میں تمہاری گردنوں سے اپنی بیعت اتارتا ہوں تمہیں آزاد کرتا ہوں دیکھو اس رات کو اپنے لئے غنیمت جانو یہ رات کی تاریخی تمہارے لئے پردہ ہے بلکہ یہ رات تم مرکب بنا لو اسے فتخدو ہو جا ملا تم اسے اپنا مرکب بنا لو اور جہاں چاہے چلے جاؤں بعض تذکروں میں یہ بھی ہے جملہ موجود کہ اگر تم تنہا نہیں جاتے غیرت مانے ہے تو میرے اہلِ بیعت میں سے ایک ایک بچے کا ہاتھ پکڑو اور چلے جاؤں اس لئے کہ یہ قوم صرف میرے در پہ ہے میرے خون کی پیاسی ہے جب آقا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا ہے تو سب سے پہلے جو شخصیت اٹھی وہ ابو الفضل عباس کے شخصیت ایک خطبہ ارشاد فرمایا اس وقت میں اس خطبے کو نہیں دوھراؤں گا انشاءاللہ پرسوں کی مجلس میں آٹھ محرم کی مجلس میں آقا کا تذکرہ ہو گا اہلِ بیعت میں سے بنو حاشم میں سے جنابِ عباس اٹھے اور اس کے بعد اصحاب میں حبیب ابن مظاہر اٹھے اور سب نے اپنی وفاداریاں پیش کی ایک بچہ تھا امام حسن کا جس کے عمر بارہ سے تیرہ سال کے درمیان تھی روایتوں میں ہے بل اتفاق کہ ابھی یہ بچہ بالغ نہیں ہوا تھا لَمْ يَبْلُغِ الْحُلُمِ ابھی بالغ نہیں ہوا تھا یہ بچہ انہیں سب متفق علیہ ہیں اتفاق ہے اس پر سب کا اور بچہ حسین اتنا تھا کہ دشمنوں کی گواہی ہے صبحِ آشور جب یہ بچہ جنگ کے لئے نکلا ہے تو دشمن نے کہا ہے کہ ہمیں ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا کوئی ٹکڑا سامنے آئے عزداروں سوچنے کا مقام ہے جو بچہ دشمن کو چاند جیسا نظر آ رہا ہوگا وہ اپنی ماں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا وہ اپنی پھوپی کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا وہ اپنے چچا کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا وہ اپنے بھائیوں کی نگاہ میں کتنا حسین ہوگا یہ بچہ کوئی اور نہیں یہ بچہ قاسم ابن حسن ہے یہ بچہ قاسم ابن حسن ہے جب سب گفتگو کر چکے تو قاسم اٹھے اس لئے کہ ان گفتگو کے بعد آقا نے اپنے اصحاب کو اپنے انسار کو شہادت کی خوشخبری سنائی اور سب کو یقین دلایا کہ نہیں تمہارے نام محضر شہادت میں ہائیں تو آپ ذرا دیکھئے گا شہادت کا شوق کل بھی میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کربلا کی ماں نے اپنے بچوں کو مرنے کے لئے آمادہ کیا تھا مرنے کے لئے آمادہ کیا تھا بس ایک مرتبہ یہ بچہ اٹھا جناب قاسم اٹھے اور جناب قاسم نے کہا احمو جان چاچا جان یہ بتائیے کہ کیا میرا نام شہادت کی فہرس میں ہے یا نہیں کیا شوق ہے کیا شوق ہے اس عمر کے بچوں میں جینے کا حوصلہ ہوتا ہے جینے کی آرزو ہوتی ہے جینے کی تمنا ہوتی ہے احمو جانیے بتائیے میرا نام مرنے والوں میں شامل ہے یا نہیں چچا کیسے جواب دیں بڑی شفقت سے پوچھا بیٹا موت تمہیں کیسی لگتی ہے اس موقع پہ بھتیجے نے پوچھا چچا کیا ہم حق پر نہیں آئے آپ نے فرمایا ہاں ہم 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 حق پر نہ ہوں گے تو کون ہوگا تو پھر فرمایا پھر تو موت ہمارے لئے شہد سے زیادہ شیری ہے کیا جملہ ہے کیا جملہ ہے بس پروتگار آپ کو کسی غم میں نہ رول آئے سوائے غمِ آلِ عبا کے شبِ آشور گزری صبحِ آشور نمودار ہوئی اور اس کے بعد جنگ کا آغاز ہوا کل میں ارز کر چکا ہوں جب تک اصحاب زندہ رہے بنی حاشم میں سے کسی تک ایک زخم بھی نہ پہنچا اور جب انصار اصحاب کا سلسلہ ختم ہوا اور اہلِ بیعت کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک کے بعد ایک پہلے آلِ عقیل میدان میں گئے پھر آلِ جعفر یعنی جنابِ آنو محمد شہید ہو چکے ہیں اور اب جب بنی حاشم میں سلسلہ شروع ہوا آگے بڑھا تو ایک منزل وہ آئی جب جنابِ قاسم آئے ہیں چچا سے اجازت لینے آقا شبِ آشور بتا چکے تھے کہ بیٹا تمہارا نام محضرِ شہادت میں موجود ہے آقا کو معلوم تھا یہ بچہ شہید ہوگا مگر روایتوں میں ہے بعض ایسے شہید ہیں جنہیں رخصت کرتے وقت آقا حسین کا حال تبدیل ہو گیا دگرگو ہو گیا حالت غیر ہو گئی چہرے کا رنگ بدل گیا ان مواقع میں سے ایک موقع یہ جب قاسم آئے اور کہا چچا جان بس مجھے اب اجازت دیجئے تو روایت میں آئے کہ سینے سے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ غش کھا کے گر گئے خدا کی قسم خدا کی قسم آپ کو حق ہے کہ جنابِ قاسم کے لیے جس قدر گریہ کرے کم ہے اس لیے کہ حسین نے گریہ کیا ہے اور اتنا گریہ کیا ہے اتنا گریہ کیا ہے کہ غش کھا کے گر گئے اور اس کے بعد اٹھے اٹھنے کے بعد قاسم کو رخصت کیا مگر بے تابی کے ساتھ قاسم گئے اور جیسا کہ میں نے ابھی عرص کیا تھا کہ قاسم نے بے پناہ جنگ کی بے پناہ جنگ کی بے پناہ جنگ کی قاسم نے مگر کب تک جنگ کرتے ہیں ایک مرتبہ کسی شقی نے ایسا وار کیا کہ یہ بچہ یہ بچہ جو اس طرح میدان میں گیا تھا اب یہ سب چونکہ آپ حضرات اکثر سنتے رہتے ہیں تو میں بہت سی باتیں یہ سوچنا ہوں کہ ذکر نہ کروں وقت کی تنگی کی بناہ پر لیکن بہرحال یہ دو باتیں بہرحال یاد دہانی سے تعلق رکھتی ہیں روایات میں ہے دشمن راوی نے کہا ہے کہ یہ بچہ ایسا تھا جس کے جسم پر زیرہ نہیں تھی سر پہ خود نہیں تھا جسم پہ ایک ہلکا سا کرتا اور بچے کی نالین میں ایک نالین کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا اور بچے کا پاؤں گھوڑے کے رکاب تک نہیں پہنچتا تھا یہ بچہ کتنی دیر جنگ کرتا اس بچے نے جنگ کی بے پناہ جنگ اور اس کے بعد جب ایک شقی نے سر مبارک پہ وار کیا تو ہر شہید جاتے وقت صرف یہ کہتا تھا علیکم انیس سلام یا ابن رسول اللہ علیکم انیس سلام یا ابو عبداللہ اے ابو عبداللہ آپ پر میری طرف سے سلام ہو مگر یہ بچہ تھا ناخر اس کی زبان سے نکل گیا چاچا میری مدد کو آئے چاچا میری مدد کو آئے بس یہ ایک ہی ہے جس نے پورے جنگ کربلا میں حسین کو مدد کے لیے بکارا روایت میں حسین سرات کے ساتھ جیزی کے ساتھ میدان میں پہنچے اور جب حسین نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ ایک شقی ہے جو قاسم کا سر کلم کرنا چاہتا ہے ترب گئے تلوار اٹھائی اس شقی پہ وار کیا وہ شقی جناب قاسم سے دور ہوا مگر اس کو بچانے کے لیے دشمن فوجے آ گئیں اور اب جو فوجوں میں حلچل ہوئی ادھر کے سوار ادھر ادھر کے سوار ادھر قاسم زندہ بامال ہو رہے اور بس اب اس سے زیادہ طاقت نہیں ہے اسی لیے روایتوں میں آئے جناب قاسم کا لاشا اس طرح اٹھا کے نہیں لائے اپنی ریدہ اتاری اور قاسم کے جسم کے ٹکڑے جمع کیے ایک گتلی سیلی اور خیمرہ کی طرف آئے و قاسمہ سرداد نداد دست